سپریم کورٹ کی ہیرنگ اب اگلے ہفتے فکس ہوئی ہے اور ترنت کے اندر سرکار سے فون آ گیا آئیے بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے لئے سپریم کورٹ جائیں گے کیا یہ کیا بتتمیزی ہے آپ لوگوں کو جان کے تاجب ہوگا ڈلی کے لوگ مل کے سال میں دو لاکھ کروڑ روپے کا انکم ٹیکس دیتے ہیں دو لاکھ کروڑ اور اس دو لاکھ کروڑ میں سے بدلے میں ڈلی کے لئے ہمیں تین سو پچیس کروڑ روپے ملتے ہیں اتنا تو انگریجوں نے بھی نہیں لوٹا ہوگا سو سال میں جتنا یہ لوگ لوٹ رہے ہیں میں بھی ایک دو بینر دیکھ رہا تھا اس میں لکھا تھا کی کہ کئرلا کے ایٹی فور ہنڈر کروڑ روپے روکیوں میں اور مان صاحب سے میں تھوڑے دن پہلے بات کر رہا تھا پنجاب کے بھی آٹھ ہجار کروڑ سے زیادہ فنڈ روکے ہوئے ہیں اب ایک ایک فنڈ ابھی پنجاب سرکار تھوڑے دن پہلے سپریم کورٹ میں گئی کہ یہ ہمارا پیسہ ریلیز نہیں کر رہے آڈی ایف کا پیسہ آڈی ایف لگوئے چار پانچ ہجار کروڑ بنتا ہے پچ پنسو کروڑ روپے آڈی ایف کا رورل ڈیولپمنٹ فنڈ کا پیسہ ریلیز نہیں کر رہے کیرل بھی گیا ہے سپریم کورٹ کی ہیرنگ اب اگلے ہفتے فکس ہوئی ہے اور ترنت کے اندر سرکار سے فون آ گیا آئیے بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے سپریم کورٹ جائیں گے کیا یہ کیا بتتمیزی ہے آپ اپنا کام کیوں نہیں کرتے ہیں ہم ہر چیز کے لیے سپریم کورٹ کے پاس اور بھی تو بہت کام ہے سپریم کورٹ بھرا ہوا ہے کیسے سے جنتہ کے کیسے سے ہم اپنے فنڈ لینے کے لیے بھی ہمیں فنڈ لینے کے لیے جنترمنتر پہ آ کے بیٹھنا پڑے گا آپ لوگوں کو جان کے تاجب ہوگا دلی کے لوگ مل کے سال میں دو لاکھ کروڑ روپے کا انکم ٹیکس دیتے ہیں دو لاکھ کروڑ اور اس دو لاکھ کروڑ میں سے بدلے میں دلی کے لیے ہمیں کتنا پیسہ ملتا ہے گیس کر سکتے ہیں آپ لوگ دو لاکھ کروڑ روپے ہم کے اندر سرکار کو دیتے ہیں دلی کے لوگ مل کے انکم ٹیکس میں اور اس دو لاکھ کروڑ میں سے دلی کے لوگوں کو ایک سال میں تین سو پچیس کروڑ روپے ملتے ہیں اتنا تو انگریجوں نے بھی نہیں لوٹا ہوگا سو سال میں جتنا یہ لوگ لوٹ رہے ہیں یہ تو حد ہو گئی ہے